سچائی تو یہ ہے دیش کی جنتہ نے دو دو بار تیس سال کے بعد پونہ بہمت کی سرکار چلی لیکن گریب کا بیٹا یہاں کیسے بیٹا آپ کو آپ کو جو حق تھا آپ اپنی پاریبارک پیڑی مانتے تھے وہ یہاں کیسے بیٹ گیا یہ چوبن ابھی بھی آپ کو پریشان کر رہی ہے آپ کو سونے نہیں جیتی ہے اور دیش کی جنتہ بھی آپ کو سونے نہیں جیگی دوہزار چوبیس میں بھی سونے نہیں جیگی آجریہ دک جی کبھی ان کے جنم دین پر ہوای جہاز میں کیک کانٹے جاتے تھے کبھی ان کے جنم دین پر ہوای جہاز میں کیک کانٹے جاتے تھے آج مجھد ہوای جہاز میں گریب کے لیے بیکسن جاتا ہے یہ فرق ہے آج اگر دک جیے ایک جمانہ تھا کبھی ڈرائی کلین کے لیے ڈرائی کلین کے لیے اگر دک جیے جو لوگ آج اگر دک جیے دیماغ کے حال کو تو دیس لمبے سمجھ سے جانتا ہے لیکن اب ان کے دل کا بھی پتا چل گیا اور آج اگر دک جی ان کا موڈی پریم تو اتنا جبر جیس ہے جی چو بیس دو گھنٹے سپنے بھی بھی ان کا موڈی آتا ہے موڈی اگر بانچان کرتے ہیں بیچ میں پانی پیئے وہ کہتے ہیں اگر پانی بھی پییا تو یہ سینہ تانکیے دیکھئے موڈی کو پانی پلا دیا اگر میں گرمی میں کڑی دھوپ میں بھی جنتا جنادن کے درشن کے لیے چل پڑتا ہوں کبھی پسینہ پہتا ہوں تو کہتے ہیں دیکھئے موڈی کو پسینہ دیا دیکھئے ان کا جینے کا سہارا دیکھئے ایک ایک گیت کی پنگتی ہے اتنے پر بھی آسما وارا گرہ دے بجلیاں کوئی بتلا دے جرا یہ ڈوبتا پھر کیا کرے موڈی کو پڑتا ہوں